صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں بات سوچ مارے کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے رمضان میں صبر کر کے کہہ کا صبر کہ گناہ کا جی چل رہا تھا مگر نہیں کیا یہ ایک صبر ہے گناہ کا جی چینل چل رہا تھا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کیا تو یہ صبر کیا اور تلاوت کی تزمی کی نمازوں کی نوافل کی یعنی تاج کی عبادت کی طرف طبیعت نہیں چل رہی تھی لیکن کیا تو جہاں چل رہی تھی وہ نہیں کیا تو وہاں صبر بنا اور جہاں نہیں چل رہی تھی اور وہ کام اللہ کو پسند تھا اس کو کیا تو وہ بھی صبر بنا تو اس مہینہ یہ بہینہ صبر کا ہے تو یہ دونوں کام جو ہے اگر کر لیا جائے یعنی گناہ کی طرف طبیعت چلے تو نہ کیا جائے صبر کیا جائے نفس کے مطالبے کو پورا نہ کرے صبر کیا اور تاعت کی طرف عبادت کی طرف طبیعت نہیں چل رہی تھی اللہ کے لئے کیا تو نفس نے نہیں چاہا تھا کہ کرو لیکن ہم نے کیا تو نفس کی چاہت پوری نہیں کیا گویا پھر صبر کیا اور یہ صبر جو ہے جتنا بھی ہم نے یہاں کر لیا رمضان کے مہینے میں اس مہینے میں جتنا بھی کر لیا وہ سمجھ لو مثال کے طور پہ کہ وہ تھوڑا سا ہے لیکن یہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اس کا بیج بو دیا تو یہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ بیج اپنا پورا اثر دکھائے گا یہ کل پودے کی شکل میں ہوگا پھر بڑا درخت بنے گا پھر اس پر سبر کہ وہ پھل آئیں گے کہ یہی سبر اس کی سواری بن جائے گی تو نہ یہ سواری سے کبھی گرے گا نہ کسی کے قدموں میں گرے گا نہ کسی کی نظروں سے گرے گا اللہ ہمیں سبر کی توفیق عطا فرمائے لوگ سبر مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں سمجھتے ہیں سبر کا مطلب سبر کا مطلب کی مصیبت پر سبر کرنا سبر کا یہ مطلب نہیں خالی مصیبت پر سبر کرنا سبر کا علماء نے لکھا ہے کہ اتنے قسمیں کے سبر ہوتے ہیں اس میں دو سبر جو میں نے بیان کیا بھی کہ ایک گناہوں کی طرف طبیعت چلی اور نہیں کیا اس تو ایک سبر کیا اور تاعت کی طرف طبیعت نہیں چلی اور ہم نے تاعت کیا تو یہ بھی سبر کیا اور یہ بہت قیمتی ہے یہ بہت قیمتی ہے سبر سے جنت تو ملے گی لیکن جنت تو بات کی بات ہے پہلے اللہ ملتا ہے سبر پہ تو اللہ کے ملنے کا وعدہ ہے تو جب اللہ مل جائے گا جنت ملے گی تو دنیا کی نعمتیں کیوں نہیں تمام تر ہوں گی وہ بھی ملیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہنے سناد عمل کی توفیق عطا فرمائے